اگر ہم یہ میئرمنٹ کے حوالے سے یہ بات کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ ایک اوبجیکٹ فرس کریں اے پوائنٹ پر ہے اے پوزیشن پر ہے اور یہ تیزی سے موف کرتا ہوا بی پوزیشن کی طرف آ رہا تو یہ جو اتنا فاصلہ تیہ کر رہا ہے یہ کتنے ٹائم میں تیہ کر رہا ہے اب یہ عام جو ہمارے پاس گھڑی ہوتی ہے اس سے ہم اس کو نہیں میئر کر سکتے یعنی ہمارے پاس جو ہینڈ وچ ہے اس میں بھی اگر ایسی فیسلیٹیز نہ ہو کہ جس گھڑی کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں تو ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے اس ٹائم کو تو بیسیکلی جو ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے سب سے پہلے سٹاپ وچ کی بات ہو تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں اور پھر ڈیجیٹل کے اس میں ڈیجٹس آ رہے ہیں تو اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک گھڑی نظر آ رہی ہے یہ ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے اب اس بات کا اندازہ لگانا کہ فرس کریں میں کہتا ہوں یہ ایک میرے پاس دھاگہ ہے جس کا ایک سیرہ میں نے چھت کے ساتھ ایک ریجیٹ سپورٹ کے ساتھ باندھا دوسرا جو ہے وہ کسی ایک بھاری بال کے ساتھ باندھی ہے یعنی کہ جیسے کوئی ہم چلے ہم اپل کی بات کر دیتے ہیں اپل کے ساتھ اٹیچ کیا اور اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر فرس کریں اس کو میں اٹھا کر اس طرح سے یہیں سے یہ دھاگہ اٹیچ ہے جی ہم اسے اے پوائنٹ پہ لے آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں چلیں اسے میں اے پرائم کہہ دیتا ہوں اور اب میں جیسی اسے چھ تھوڑا بھی ہو جلدی سے تیہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے لئے پاسیبل صرف اور صرف ہو سکتا ہے صرف اس ٹاپ وات سے جو کہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے تک بالکل صحیح صحیح معلوم کر سکتی ہے تو پھر یہ جو ڈیجیٹل سٹاپ وات ہے یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ ہم اس کی طرف ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے سے ٹائم میئر کیا جائے گا یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بٹن جو یہ بسیکلی آن کرنے کا یہ جیسے ہم پریس کریں یعنی سکرین پر یہ زیرو زیرو سارے ڈیجٹس ہمیں نظر آئیں گے اور اگر یہ زیرو زیرو نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو درست کریں گے اس میں زیروز ہونے چاہیے اب یہ جو بٹن ہے یہ بسیکلی یہ ہم کہتے ہیں جی سٹارٹ کا بٹن یعنی یہ کاؤنٹنگ کو سٹارٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پاز بھی کرتا ہے یعنی پلے یا ہم جسا کہتے ہیں روکتا بھی اور چلاتا بھی ہے اب یہ دو بٹن جو ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسی ہم اس کو اے یہ ساپ سے دیکھیں تو بہت جلدی سے سفرت ہے ہوگا تو جیسے یہ بی پوائنٹ پر پہ پہنچے گا یا یہاں پہ یہ بی پرائیم پوائنٹ پہ پہ پہنچے گا تو ہم اسی بٹن سے پریس کریں گے تو سٹارٹ کاؤنٹنگ ہوگی اور اسی بٹن کو جلدی سے پریس کر دیں گے تو یہ وہیں پہ سٹرپ ہو جائے گی وچ ٹھیک ہے تو ہمیں وہ ٹائم ایک دم سے پتا چل جائے گا اور یہ جو بٹن ہے بسیکلی یہ ری سیٹ کا ہے بٹن یعنی اگر ہم نے دوبارہ یہ ایکسپ کہ کیسے یہ ایک ورک کریں گے یعنی بسیکلی یہ جو ہے یہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ یعنی یہ اس میں ایک ڈجٹ جو ہے وہ اتنی جلدی موف کرتا ہے کہ اگر ایسے سو موف کر جائیں تو یہ برابر ہوں گے ایک سیکنڈ کے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو بسیکلی یہ ون ڈیسی سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے سوری ون سینٹی سیکنڈ کو چونکہ ہنڈرڈ پارٹ کی بات ہو رہی ہے تو ون سینٹی سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہ ہے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ ہنڈرڈ ہو جاتے تو یہ ایک ورڈ ٹو بن جاتے ہیں جی ہنڈرڈ سینٹی سیکنڈ کو بجائے ہنڈرڈ سینٹی سیکنڈ دکھنے کے ہم اس کو ون سیکنڈ لکھتے ہیں تو یہ ون سیکنڈ پر یہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے جلدی جلدی یہ کانٹنگ ہوتی یہاں سے تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے یہ ون سیکنڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور پھر اس طرح سے یہاں پر جب یہ سکسٹی سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سکسٹی و نہیں ہوتے یہاں پر ون منٹ شو ہو جاتا ہے اور یہاں پر پھر دوبارہ سے ون یعنی آجائے گا ٹو سیکنڈ ٹری سیکنڈ تو یہ حصہ سے ہمیں ٹائم کا یہاں سے پتا چل جاتا ہے اور یہ بسیکلی جو ہے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے میئرمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ جن کا لیسٹ کاؤنٹ یعنی اگر میں سٹاو واش کا لیسٹ کاؤنٹ ہوں وہ میئرمنٹ جو کہ اس سے بڑی آسانی سے کی جاتی وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ تو پھر اس سے بڑے ٹائم میئر کو بڑے یعنی لیندھ والے ٹائم کو میئر نہیں کیا جاتا چونکہ اس کا جو پرپس ہوتا ہے لیبارٹری کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس میں جو اب آپ جانتی ہیں کہ چھوٹے ایسے ایکسپیرمنٹ کی جاتے ہیں جو جن کے ڈیوریشن بڑا سمال ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور مائپا جی سٹاوپ واش ہے جسے ہم میکینیکل سٹاوپ واش کرتے ہیں ورکنگ اس کی بھی بلکل اسی طرح ہے کہ فرس کریں اگر اے باڈی بی پوائنٹ تک پہنچ رہی ہو بڑی تیزی سے اس نے یہ فاصلہ ٹائم کرنا ہے اپنا تو یہ کتنی جلدی ٹائم کر رہی ہے اس ٹائم کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو پھر ہم اس نوب کو پریس کرتے ہیں تو یہ نوب بیسیکلی جو ہے ایک طرح سے پاور آن کرنے والا نوب سمجھ لیں آپ یہ نوب آن ہوگی تو یہ جو اس کی جو نیڈلز ہمیں سویاں نظر آ رہی ہیں یہ زیرو زیرو پہ آ جائیں گی اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی اس دونوں اور پھر ہم اسی نوب کو جب پریس کریں گے تو یہ جو اس میں کانٹنگ ہے یہ گننا شروع ہو جائے گی یعنی اب اس کی گنتی کی طرح سے ہم اس کی ورکنگ کو بھی سمجھیں تو اس میں یہ سیکنڈز ہیں یعنی یہ زیرو اور سکسٹی کا ایک ہی یعنی جگہ ہے پوزیشن ہے اب یہ ون سیکنڈ کو یہ ٹو یہ ٹری یہ فور اور یہ فائف اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے فردر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زیرو سے ون یا ون سے ٹو ہر دو سیکنڈز کو یعنی ہر ایک سیکنڈ کو ہم نے پانچ پہ مزید ڈیوائیڈ کیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پاس اس وقت سٹاپ وچ ہے یہ ون بائی فیفت پارٹ آف سیکنڈ کو بھی جو ہے وہ بڑی سانی سے کاؤنٹ کر رہی ہے اور اسے کچھ سٹاپ وچ ایسی بھی ہیں جو کہ جس میں ون سیکنڈ کو فردر ٹین پہ ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی اس سے ٹین پارٹ آف سیکنڈ بھی بڑی سانی سے میئر ہوتا ہے جیسے اوپر ہمیں دیکھا تو وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ تھا جو کہ اگر اس میں کیے جائے ہنڈرڈ پارٹ تو بڑے بہت ہی کلوز ہوں گے اور گننا بڑا مشکل ہے تو اس کے لئے ڈیجیٹل ہی زیادہ بہتر لیکن جو انیلاغ کی یا میکینیکل کی جب بات کی جاتی ہے تو ٹین ایک ایسی میئرمنٹ ہے جو کہ ہم اپنی آنکھ سے بھی میئر کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے سوٹیبل میئرمنٹ ہے جس طرح سے اس میں ہم ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک جو ہے وہ بڑے آسانی سے میئر کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ ایک سیکنڈ مکمل ہو جاتا تو یہ یہاں پر ایک منٹ شو کر دیتا ہے یعنی یہ سوئی یہاں پر آ جائے گی تو ایک منٹ یعنی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ جانی گزر چکے ہیں تو یہ ہمیں یہاں سے پتا چلتے چلے جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوب ہے بسیکلی اسی نوب سے سٹارٹ اسی سے سٹاپ یہ دونوں اسی سے ہی ورک ہوتا ہے اس کا اور جبکہ جو ہے وہ اگر ہم نے ری سیٹ کرنا ہو تو اس خاص طور پر جو بھی مسٹلیپ نظر آ رہی ہے یہ اس میں ایک فیسلیٹی ہے کہ یہ یہاں سے ری سیٹ کا بٹن موجود ہے اور نہیں تو اگر اس میں یہ بٹن نہ بھی ہو یہ نوب نہ بھی ہو تو ہم اسی نوب سے جو ہے اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو اکثر سٹاپ ووچ میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے پاس سٹاپ ووچ کیا ہوتی ہے اس کا کیا ورک ہے اور کیسے اس سے میئرمنٹ کی جا سکتی ہے